اسلام علیکم آج جو ہے وہ ہم لوگ html links and navigation پڑھیں گے کہ html کا جو پیج ہے اس کو ایک پیج سے دوسرے پیج پہ کیسے جاتے ہیں ایک پیج پہ کلک کریں دن دوسرے پیج پہ موگ کریں تو html کا جو ایک پیج سے دوسرے پیج پہ جانا ہے اس کو ہم بولتے ہیں لنک کرنا تو لنک کے لیے ہمیں کیا required ہے وہ دیکھتے ہیں لیں آج جو ہے وہ ہمارے لیکچر میں ہوگا how to link between pages of your site تو ایک آپ کی ایک ویب سائٹ کے پیجز کیسے ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتے ہیں انہیں بولتے ہیں internal links آگے جا کے میں بتاتا ہوں internal links کیا ہوتے ہیں پھر how to link to other sites اگر ہم اپنی ویب سائٹ کے کسی پیج سے دوسرے ویب سائٹ کے لنک کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں external link اور تیسرا ہے ایک ہی document کے اندر رہتے ہوئے ایک لمبا سا document ہو تو اس کے اندر ہم نے linking کرنی ہو different section میں ایک جیسے click کریں تو دوسری جیسے move کریں ایک پیج کے اندر اس کو بولتے ہیں internal document reference یا internal document link اور اس کے بعد ہم نے جو link کرنا ہے اس link tag کے یعنی link نہیں ہے anchor tag ہے اس کے attributes کون کون سے ہیں چلیں جی ہم اب دیکھتے ہیں internal link کیا ہوتا ہے when you link to another page in your own website اپنی website کے اندر ہی کسی دوسرے page کے ساتھ link کریں تو اس کو بولتے ہیں internal link نام سے بھی کچھ ظاہر ہو رہا ہے اس کے بعد when you link to a different site کسی دوسری website کے ساتھ جب ہم اپنی site کو link کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں external link internal link کو بنانے کے لیے ہمیں جو tag چاہیے جو command چاہیے جو html میں ہم لکھیں گے body kit کے اندر وہ ہے a tag a is used to link another document a کی opening tag بھی ہوتی ہے اور closing اس کے درمیان جو لکھیں گے وہ چیز براوزر پہ display ہوگی اس پہ ہمیں click کرنا ہے تب ہم دوسرے page پہ move کر سکتے ہیں internal linking کے لیے آپ کو ایک attribute چاہیے href hyper reference attribute اور وہ opening tag a کے اندر ہم use کرتے ہیں چلیں جی دیکھتے ہیں the value of href attribute is the name of a document or a file you are linking to href is equal to میں ہم لوگ وہ page بتائیں گے جس کے ساتھ ہم نے اپنے ڈاکومنٹ کو link کرنا ہے دیکھیں یہ example بہت ضروری ہے a href is equal to جس page کے ساتھ آپ نے web page کے ساتھ link کرنا ہے وہ آپ کے پاس palace ہے موجود ہونا چاہیے اور اس کا نام آپ رکھ لیں first dot html یا جو بھی تو اس کو بنا لیں وہ یہاں پہ لکھنا ہے جس کے ساتھ آپ نے link کرنا ہے اور یہاں پہ وہ word لکھنا ہے وہ لفظ لکھنا ہے جس کے اوپر ہم click کریں یہ چیز display ہوگی اس کے ابھی میں آپ کو output دکھاتا ہوں تو اس میں آپ دیکھ لیجئے دیکھیں نہیں ایسے آپ بنائیں گے یہاں پہ آپ روک لیں اس پورے code کو copy کر لیں اس کو html head title head body close body opening اور یہ وہ link ہے جو آپ کو پڑھا رہا ھ ref is equal to second dot html یہ دوسرے page کے ساتھ link کر دے گا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں click hair اس کے اوپر جو چیز یہاں پہ لکھ نظر آئے گی اور جو یہاں پہ لکھا ہو ہے اس page پہ لے جائے گا جب ادھر آپ click کریں گے یہ code کی output دیکھتے ہیں اس page کی output کیا ہے یہ first page ہے first dot html جو پہلے ہمیں نظر آئے گا پھر وہ دوسرے پہ لے جائے گا تو دیکھتے نہیں یہ output آئی ہے یہ جو پہلا page ہے in this first page to go to the next page please click here تو یہ وہ click here ہے اس پہ میں click کروں گا تو مجھے دوسرے page پہ لے جائے ہے تو یہ output آئے گی ایکسٹرنل linking کیا ہوتی ہے وہ آپ کا بتا چکا ہوں ایک page کو دوسری website کے ساتھ link کرنا جیسے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی کسی بھی website کو google کے ساتھ یا facebook کے ساتھ یا youtube کے link رکھنا چاہتا ہوں اس کو میں اپنی website سے دوسرے کے ساتھ link کروں گا تو اس کو بولوں گا external link external link کے لئے بھی آپ chref چاہیے لیکن آپ full web address چاہیے پورا وہ پورے کا مطلب کیا ہے وہ آپ اس example میں دیکھ لیں a href is equal to href attribute a tag equal to double quotation کے اندر آپ پورا address لکھیں گے جس website کے ساتھ آپ نے link کرنا اور یہاں پہ لکھیں یا تصویر بھی لگا سکتے ہیں کچھ بھی تو اس پہ click کریں گے تو google.com پہ لے جائے گا https اگر نہیں لکھا تو آپ کی website وہ دوسری page پہ نہیں لے جائے گا full address کا مطلب ہے یہاں سے لے end تک اس کے بعد یہ اس page کی example ہے آپ یہاں پہ اس ویڈیو کو روک لیں اور اس code کو note pad میں لکھ لیں save کر لیں جب آپ کے پاس dream viewer install ہو جائے تو تب آپ اس tool کے اندر بھی کام کر سکتے otherwise آپ کو نہ internet کی ضرورت ہے نہ کسی اور دوسری چیز کی صرف ایک note pad چاہیے اور آپ اس کے اندر code کریں اور اس طرح آپ without any expenses کوئی چیز ہے کوئی extra نہیں چاہیے تو آپ بنانا start کر سکتے کوئی tool نہیں چاہیے کوئی software نہیں چاہیے note pad کھولیں اور اس میں یہ code لکھ لیں اور یہ external example ہے پاس کریں یہ اور اس code کو type کر لیں اور پھر یہ internal document reference ہے ایک page کے اندر ہم کیسے link کرتے ہیں ایک page بہت لمبا سا رہا ہے تو اس میں linking کیسے کرتے ہیں ہم ایک name is equal to location one تو یہ وہ location بتا دی جائے گی اور اس جگہ پہ جو بھی لکھیں گے click کریں اور وہ آپ کو next لے جائے گا اور step to link ahref is equal to location hash location تو اس پہ لے کے جائیں گے example دیکھیں ہی ذرا اس کی a name history اور یہ میں نے link رکھ دیا a name is equal to history تو یہ میں نے ایک جگہ بنا دی ہے link لگا دی ہے پیراگراف کے اندر تو اب کیا کرنا ہے میں next کسی جگہ پہ جا کے ahref is equal to hash history اور یہاں پہ history لکھ دوں گا تو جب میں click کروں گا تو مجھے اس location پہ لے ہم click کرتے ہیں وہ ہمیں اس location پہ لے جائے گا history پہ click کریں گے وہ ہمیں history والی جگہ پہ لے جائے گا تو ایک page کے اندر اگر ہم different جگہ پہ move کرنا چاہتے click کے through link کے through تو یہ ایک طریقہ ہے انٹرنل linking اٹریبیوٹس ہیں ایک ہے target ahref is equal to abc.html target is equal to underscore blank اور یہاں پہ جیسے ہی میں click کروں گا یہ جو attribute ہے اس کی وجہ سے ہم ایک نئے tab میں پیج کھل جائے گا اگر یہ نہ لکھا تو وہ پہلے والی جگہ پہ ہی کھل جاتا ہے پہلی tab جہاں ہے اسی میں ہی رہتے ہوئے وہیں پہ پیج open ہوگا لیکن target underscore blank لکھنے کی وجہ سے وہ نئے tab میں open ہوگا پرانہ tab بھی کھلا رہے گا اور name میں اور پھر title کا ایک attribute ہوتا ہے ahref title space دیتے ہیں title is equal to it is link تو جب اس کے اوپر لے کے جاتے ہیں نا ماؤس تو وہ ہمیں بتاتا ہے it is a link تو اس کے اوپر ماؤس لے کے جائے تو title attribute کی وجہ سے وہ اس کی definition دکھاتا ہے جیسے کہ یہ اس کی ایک example ہے یہ دیکھ لیں آپ title this link target is equal to self self کا مطلب ہے کہ اس ہی میں رہے تو اس کے کچھ یہ ایک نیچے ہے target is equal to underscore blank ہو کے جی اللہ افیز نیکس ویڈیو میں ہم امیجز کے بارے میں دیکھیں